السلام علیکم بسکل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پی ایم سی نے نیو آنونسمنٹ کیے کہ آج پانچ بجے سے پہلے پہلے جنہوں نے اپنے چالان فرم اپلوڈ نہیں کیے وہ ویب سائٹ پہ چالان فرم آر کر دیں پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ جائیں بسکلی پی ایم سی کی ویب سائٹ اوپن کریں یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا کلک ہے یہاں پہ کلک ہے پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کرنے کے لئے اپنا ایم سی اور پاسورڈ ڈالنا ہے صحیح ایم سی وہ جو آپ نے جب ریجسٹریشن کروائی تھی تو وہی ایم سی آپ نے ڈالنا ہے صحیح میسٹیک نہیں کرنی اس کے بعد اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے پاسورڈ تو بسکلی میں نے کہا تھا کہ کہیں لکھ لیں یہ نو آپ بھول جائیں اگر آپ انو بھول گئے تو آپ اپنا پاسورڈ ری سیٹ کر سکتے ہیں بسکلی جیسے آپ لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا سے پہلے آپ لکھا ہوگا welcome اس کے بعد آپ کا نام لکھا ہوگا آپ کی تصویر لگی ہوگی صحیح اس کے بعد لکھا ہوگا upload your deposit slip اس کا مطلب ہے اگر تو نیچے چلان فرم upload کیا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ہی upload کر دیا ہے اگر upload نہیں کیا ہوتا تو نیچے چلان فرم نہیں آتا اور یہ جو no file chosen اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چلان فرم upload ہو گیا ہے اگر چلان فرم upload نہیں ہوا تو تو یہاں پہ نو چوزن فائل کی جگہ اگر آپ نے کوئی فائل چیوز کی ہوتی تو اس کا نام آتا جیسے آپ اپلوڈ 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 ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے نو فائل چوزن اگر پھر بھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ دوبارہ سے بھی فی چلان اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ چوز فائل کے اپشن پر کلک کریں صحیح اور وہی چلان فائل جو آپ نے کہیں سیف تو کیا ہوگا بسیکلی از این ایوڈنس کے طور پر کے بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو وہاں سے آپ یہ چلان فرم جو آپ نے پہلے اپلوڈ کیا تھا اسی کو اپن کریں اپن کریں یہ دیکھیں جب آپ آیا ہے تو آپ جو فائل چوز کیے تو اس کا نام آگیا صحیح فائل کا صحیح اب اپلوڈ ڈیپوزٹ چلان کریں گے آپ صحیح تو اس کے بعد ابھی دیکھئے گا ویٹ فور اوائل یہ دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی جب اپلوڈ ہو گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے نو فائل چوزیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چلان فرم اپلوڈ ہو گیا ہے صحیح میں نے اس لئے دوبارہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پھر بھی شک و شبہات ہیں تو آپ دوبارہ اپلوڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا ایشیو تو نہیں ہے صحیح تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ کمٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں ساتھ ساتھ سسکرائب بھی کر دیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرا پچھلے چینل ہے وہ ٹرمنیٹ ہو گیا تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس لئے اس چینل کو زیادہ زیادہ سسکرائب کریں اور شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹیورنس کا یہ مسئلہ تھا کہ رول نمبر سلپ کب آئے گی دو تین دن تک رول نمبر سلپ آ جائے گی ہر بچے کی رول نمبر سلپ ایک ساتھ آئے گی یہ اتنا بڑا ادارہ ہے یہ نہیں کہ ایک بچے کو پہلے سلپ دے دی ایک کو بعد میں دے دی جیسے نمز کا تھا نمز کی رول نمبر سلپ آئے تھی ان کی ویب سائٹ پہ آئے تھی تو ان کی بھی رول نمبر سلپ ان کی ویب سائٹ پہ ہی آئے گی جیسے یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہوگا رول نمبر سلپ has been announced کے لئے care to download the رول نمبر سلپ تو آپ وہاں کلک کریں گے تو اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کریں گے سب کی رول نمبر سلپ ایک ساتھ ہی آئے گی یہ نہیں کہ کسی کو ابھی دے دی کسی کو بعد میں دے دی یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ایسے نہیں ہوتا صحیح بسیقل بہت سار سٹوڈنٹس پوچھا تھے کہ رول نمبر سلپ آگئی کسی کس بچے کے آگئی یہ رول نمبر سلپ میری تو نہیں آئے رول نمبر سلپ تو بسیقل سب کی ایک ساتھ ہی رول نمبر سلپ آگئی ایک اور ایشو آ رہا تھا سٹوڈنٹس کو کہ وہ کہہ تھے ہمارا اکاؤنٹ لاؤگ ان نہیں ہو رہا صحیح بسیقل شاید ان کو پاسورڈ وہ رونڈ آ رہا ہے صحیح تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے فور گوٹ پاسورڈ پہ آپ کلک کریں گے صحیح اس کے بعد اپنا اینائی سی جو آپ نے ریجسٹر کرتے ہوئے ڈالا تھا وہ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ موبائل کورڈ ڈالیں گے صحیح موبائل کورڈ بننے کے بعد پھر موچھیں صحیح اس کے ساتھ جو نیو پاسورڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سمیٹ کے بٹن پر صحیح سمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو سمیٹ ہو جائے گا صحیح اور اس کے بعد پھر آپ لاغ ان کر سکتے ہیں اپنا اینائی سی ڈالیں جو نیو پاسورڈ ہے وہ ڈالیں اور لاغ ان کر دیں تو آرام سے لاغ ان ہو جائے گا تو صحیح تینوں مسئلہ آپ کے سو لوگ ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ تبکتہ کے لئے